یہ جلدوز واقعہ ہے جس میں ہمارے پھر سے ایک بار پانچ لوگ جس میں ایک چھوٹا پانچ سال کا بچہ بھی ہے اس طرح سے وہ مارا گیا اور اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہیں یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو ان کے گھر والے ہیں ان کے ساتھ ہم بردی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان کو سب و تحمل دے اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرنے کی یہ ہمارا ہی نقصان ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کا نقصان ہے جب بھی کوئی جمہو کشمیر کا باشندہ مارا جاتا ہے چاہے وہ ہندو وہ مسلمان ہو وہ ہمارا باشندہ ہے تو اس میں کیا کریں افسوس کے برداروں کیا کر سکتے ہیں ہم کو پچھلے تیس سال سے یہی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی بندوق ادھر بھی بندوق بیچ میں لوگ مارے جا رہے ہیں اللہ ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس سے پہلے راجوری میں آرمی کیمپ کے باہر دو لوگ مارے گئے اور آج ڈھونگری میں یہ واقعہ ہو گیا یہ ہمیں تو افسوس کے بغیر ہم تو ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں ہاں اس سے یہ جو اس میں ہندو مسلم کا نیریٹیو ایک جماعت چلاتی ہے جن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے جن کو ان قسم کی اس قسم کی ہلاکتوں سے جو ہے پورے ملک میں نفرت فیانانے کا اور ایک موقع ملتا ہے اور یہ بہت بہت افسوس کی بات ہے یہ تو ہے جمہو کشمیر جگہ ہی ایسی ہے جہاں پر ہندو مسلم سکھ بہت سب صدیوں سے کٹے رہتے آئے ہیں اور ہمارا ہندوستان کے ساتھ علاقی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہندوستان نے ایک سکلر ملک بنا گاندی جی جوالل نہروں نے اس کو ایک سکلر ملک بنایا اب یہ اور بات ہے کہ اس کو گوڑسے کا ملک بنایا جا رہا ہے اور اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں جہاں یہاں تو مسلمان تو روز ہی مرتے ہیں پر جہاں ہمارے ہندو بھائی مارے جاتے ہیں اس کا فائدہ ایک خصوصی جماعت پورے ملک میں اٹھاتی ہے ہندو مسلم نفرت فیلانے میں ان کے یہ بہت کہ ہمارے ہوتے ہیں اس قسم کے باتے ہیں